اسلام علیکم ویلکم ٹو آر بی ایس چینل اس چینل میں میں آپ کو اپنی بہترین ریسپیز بتاؤں گی اور آپ کو ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ٹپس بھی دھونگی امید ہے آپ کو میری ریسپیز اور ویڈیوز پسند آئیں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ میری ویڈیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم آج میں ایک لنچ باکس کی ریسپی دے رہی ہوں آپ کو اس میں میں جو ہوں گے چکن چپلی کباب ہوں گے ویڈ پیس رائز انگریڈینٹ اس کے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت سمپل انگریڈینٹس ہیں چپلی کباب اس میں دو ہیں پریپیرڈ ہیں ویڈیٹیبلز ہیں پیز رکینی ٹومیٹوز انیین اور اس کے ساتھ ہوگا چٹنی گرین اس کے ساتھ ساکروں گی سالٹ بلیک پیپر اور کیومن سیڈز جو ہیں وہ ٹوٹل اس کے سپائسز ہیں پریپیرڈی بناوں گے پریپیرڈی بناوں گے وہ بھی میں آپ کو اس کے بعد بتاؤں گے یہ رائز ہیں اس میں آدھا کپ رائز ہیں یہ کلنچ باکس کے لئے کافی ہے زیرا ہے اور سالٹ ہے ہاف ہاف ٹی سپون اس کے اقوارڈنگ اور تیز ہیں پیز آپ نائن ڈالنا چاہیں تو نہیں بھی ڈالیں براون رائز بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ بھی چلے گئی یا بوائلڈ آپ کو بسنا جو بوائلڈ ہے تو وہ صحیح ہے مطلب کوئی بھی رائز آپ بنا سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا مل رہتا ہے بہت زیادہ ہیوی نہیں ہوتا ٹی بن میں ایک ٹیبل سپون تالوں گی آئل زیادہ ٹائم ان کے بننے میں نہیں لگتا اس کے بعد میں اس میں ہمیں زیرہ ڈالیں زیرہ ڈالیں ہمیں زیرہ دکھوں ہمیں گرم کریں اس کے بعد میں اس میں پیز ڈال دیں وائٹی جزے ہوتاں ایسی ہوتاں زیادہ ہوتاں بس ہوتاں بس ہوتاں لیں بس ہوتاں اس میں میں سوڈ ڈال رہی ہاپٹی سوڈ اس کے بعد میں اس میں رائس ڈال رہی ہاں پانی نہیں پانی میں نے اس میں سے نکال لیا ہے ابھی گوئے پہ تکلیباً دس پانہ میرے اٹھا بھی گوئے لیں اور تکلیباً ایک اپکے قریب میں پانیس میں ڈال رہی ہاں چی جو ٹھوڑا سپانی سے چلاگی اگر آپ کو اندازم نہیں ہے یہاں پھر آپ کو نئی اٹھاڑکے ڈالیں اور چاوروں کے ساتھ پانی نہیں آگا اندازم ڈال رہی، یہاں کسی بای اپکا ہوں اور اپکے کسی بای اپکا ہوں اپکا اپکا پانی سو جائے پانی سکلی دیا گیا باسمتی رائس ہے یہ تھوڑا سا زیادہ پانی لیتے ہیں ڈیڑ کپ پانی ہے دکھئی بینی ہے بس یہ میں مکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اس کو کور نہیں میں کروں گی ہلکی آنچ پر بناوں گی ادر وائز یہ پھر پانی باہر گر جائے گا تھوڑا سا بڑا پین بھی نہیں سکتے ہیں یہ رائس آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کلر کتنا اچھا ہے بس اپنے پانی ہی میں یہ پک جائیں گے بہت اچھے سے پانی زرہ کم رہ جائے گا تو میں اس کو کور کر کے دیر کے لئے دم لگا دوں گی یہ رائس تقریباً ہو گئے بہت کم اس میں پانی ہے نہ ہونے کے برابر میں اس کو دم پر رکھوں گی تقریباً ڈیڑ منٹ یہ بہت ہلکی آنچ پر بہت ہلکی آنچ پر بہت ہلکا ڈیڑ منٹ کے بعد اس کو بند کر دیں اس کے ساتھ چھوڑا میں دے رہی ہوں آپ کو دوسری کھری آپ نے دینی ہے یہ چپلی کھباب کے ہے ریسیپی میں اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی ویڈیوز ٹرائے کروں گی اس پہ میں لیمن ڈالوں گی چھوڑ مسالہ ڈالوں گی اور اس رائس کے ساتھ دنچ باکس میں ڈالوں گی جو چپلی کھباب ہیں ان کی ریسیپی میں کے لیے آپ میری دوسری ویڈیو دیکھیں اور یہ بہت اچھا بنت ہے بہت تیسٹی اور ہیلتی میل آئی جو ویڈیوز میں ڈال رہی ہوں آپ کو کب سے کم بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے آپ کو پسند ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں تقریباً half onion ہے اور یہ زپینی ہے جو سندھی کھڑو ہوتا ہے سندھ کا ایک اور بہت جلدی بکھ ہو جاتا ہے سٹار فرائی کروں گی میں اس میں ایک ٹمائٹو ہے بس میں بس یہ یہ ویڈیوز میں ڈال رہی ہوں میں میں نے آن کیا ہے چولا اور فلم جو ہے وہ میڈیوز ہے ہے ہی بیس پر ہے آپ پر آئی پر لے سکتے ہیں کوئی بھی اور اس کے حساب سے پھر اس پر آپ فلم رکھیں گے تو بس ہلکا سا یہ گرم ہوتا ہے تو پہلے میں اس میں کباب ڈال دی پہلے میں اس میں کباب ڈال دی پہلے میں اس میں کباب ڈال دی تو اسے کو کھو جائیں گے رجائے کھو جائیں گیا وہ میرے پر کے لئے موجودوں سے ہوں میں نے پیاساца trailer سے پیاس ہے کھو جائیں گیا پہلے میں اسے پاتھ رہے ہیں آپ کو اس کے چیز再ی آپ کو وہ ب centeren اور اس کا جات میرہ نکatie ہے اس کے جاتھ کرنا موسیقی امیس کا شکارہ иковششششششششششششششششششششششششششرشflan لنچ باکس کو مجھے چاہتے ہیں جو میں آپ کو لکھا ہوں گے یہ لنچ باکس بنانے میں پندرہ مگت سے زیادہ نے لگتا آپ کو باشید ہے پہلے سے رہ گئی ہیں میرے نے چیز ہی ہے رات کو باشی کے باشی پہلے میں زیادہ زیادہ آپ کو ناچھتے کے ساس لگیں پہلے کے زیادہ پہلے کے زیادہ میں اپنے پاس چاڑ پس آتا ہے اور یہ تھوڑی سی چیکنی میں نے بنا کے فریز کی ہو گیا یہ اس کی ریسلی بھی میں آپ کو بعد میں دوں گے اور اس کو فریز کرنا ہے اور تائم پر آپ نے اس کو نکالنا اور سر کرنا ہے یہ بہت کنیلی اٹھ رہتا ہے کہ اگر آپ کی چیزیں پیلے سے تیار ہیں مثل کنی ہوتے میں بھی میں گہار گır کھل چڑے دو چیزیں ہیں کیا یہ میں چہت میں کہا میں چپی کباب Wilson намہیں ساکر میں نے جھوڑا سا مینے ریجیٹیبلز پہ دعلا ہے آپ جتنا چائیں زیادہ سیکھتا ہے اور یہ ریمن چھوڑا میں نے تک دائیو گیا یہ میں سمجھ کر رہی ہے یہ رائس دیکھیں اپنے اچھے سے بھی آر ہوگیا ایک سائز این رائس ٹھوٹ ہوں گے لنچ باکس کے لئے بہت زیادہ پونچک نہیں چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ میں کبابز رکھ رہی ہیں پھلکے پہلے میں اس میں تھوڑے سی ویجیٹیبلز ڈال دیتی ہوں نیچے اس کا بیٹ بنا کے اس کے پر یہ رکھوں گے جتنی اس میں آجائیں اتنی اس کے بعد میں اس میں کبابز رکھ رہی ہیں یہ ریڈی ہے یہ میں نے وہ جو سوکت نکالی تھی یہ چٹنی میں اس میں رب دوں گے یہ ریزول ہو جائے گے اور یہ بہت اچھی رہے گے دہی اس میں ڈالنے کی ضرورتی یہ ہمارا لنچ باکس ہوگا ہے وہ ریڈی ہے ایک میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے دوسرا ہے یہ اور اس طرح میں ساتھ ساتھ آپ کو لنچ باکس بھی بتایا ہے جو ہے وہ امپورٹنٹ میل ہوتا ہے بریکفاسٹ کے بعد تو یہ ایک نا تو بہت ہیوی ہے اور نا ہی بہت لائٹ ہے کہ جلدی محسوس ہو تو یہ بالکل ایک آئیڈیل میل ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ میرے ویڈیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی